آپ کی بک لڑکیوں کی ڈائیری سے تحریر ہے آئس کریم ولی لڑکی کیا آپ خوش ہیں؟ بطور ماہری نفسیات میری نزدیک خوش ہونا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے میں بہت سے لوگ کو جسمانی طور پر صحیح مند نہ ہونے کے باوجود خوش اور بہت سے لوگ کو جسمانی صحت مند ہونے کے باوجود نہ خوش دیکھتا ہوں عام طور پر جب لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کیسے ہو یا کیا حال ہے؟ بہت سال پہلے میں نے ایک سوال سکھا خود سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کیا میں خوش ہوں؟ عام چاہ اس میں یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے ٹھہرنا چاہیے کہ کیا میں خوش ہوں؟ ظاہرہ ہم زندہ تو ہیں سانس تو لے رہے ہیں اور پھر ہمیں فائنڈ آؤٹ یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کیا میں خوش ہوں؟ اور اگر میں خوش نہیں ہوں تو کیوں خوش نہیں ہوں؟ یعنی ہمیں اپنا وائی تلاش کرنا چاہیے کہ وائی ام ناٹ ہیپی؟ تو یہ میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ مطلب زندہ ہوتے ہیں جی رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں خوشیوں کا تعلق آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بیمار ہوں لیکن وہ خوش ہوں یعنی جسمانی طور پر بیمار ہوں لیکن اگر آپ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے ہیں تو اپنے اندر خوشی کا تعلق بھی آپ کی ذہنی صحت کے ساتھ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر آپ خوش نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی ذہنی صحت خراب ہے تو اپنی ذہنی صحت کو جانچنے کے لیے اس کا ٹول یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اندر سے چیک کریں کہ کیا میں خوش ہوں؟ کیا میں مطمئن ہوں؟ کیا میں ریلیکس ہوں؟ کیا میں پریشان تو نہیں ہوں؟ یہ جو سوالات ہیں یہ ہی ہمیں ہمارے اندر کی حالت کا جواب دیتے ہیں تو تب سے میں یہ سوال اپنے ساتھ دوسروں سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں کافی جذباتی آنسر سننے کو ملتے ہیں مثال کی طور پر آپ سے دو مثالیں شیئر کروں گا کچھ دن پہلے جب میں باسکن روبنج سے اپنی پسندیدہ آئیس کریم کھانے گیا تو میں نے آئیس کریم بیشنے والی لڑکی سے پوچھا کیا تم خوش ہو؟ اس نے عادتاً بے دیانی میں جواب دیا میں ٹھیک ہوں میں نے اس کا دیان حاصل کرنے کے لیے اپنے سوال دورایا تو وہ آئیس کریم ڈالتے ہوئے رک گئی اور حیرت سے کہنے لگی کیا؟ میں نے تیسی بار اپنا سوال پوچھا تو وہ سٹروربری آئیس کریم ڈالتے ہوئے بولی کیا یہ اہمیت رکھتا ہے؟ کہ میں خوش ہوں یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ زندگی میں خوش ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے ہوتا یہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں ہمیشہ میں اپنے آپ سے بھی یہ شوال بہت عرصے سے پوچھتا ہوں کیا میں خوش ہوں؟ میں اپنا جو ہیپینس سکیل ہے اس کا دھیان رکھتا ہوں کہ مثال ہے کہ میں اس کو زیرو سے ٹین کے سکیل پر دیکھتا ہوں کہ میں کتنا خوش ہوں نو پر ہوں دس پر ہوں آٹ پر ہوں یا میں اگر نہیں خوش ہوں تو میں کیوں خوش نہیں ہوں تو پھر میں وہ کیا کرتا ہوں جو میرا طریقہ کار ہے میں فائنڈ آٹ کرتا ہوں کہ میں نہیں خوش ہوں تو پھر میں ان ساری چیزوں کو فل فل کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن سے میں خوش ہو سکوں اور وہ جائز راستے جو بھی ہماری جائز فائشات ہیں اس کے مطابق کیونکہ بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ایسا کام کر کے جیسے مثال ہے کہ چور چوری کر کے بھی خوش ہو سکتا ہے لیکن اس سے خوشی نہیں کہیں گے کیونکہ خوشی تو پرمنٹ ہوتی ہے یعنی اندر تک سکون پیدا کرتی ہے ایک ہوتا ہے پلائیر ایک ہوتا ہے ہیپینیس جو پلائیر ہوتا ہے اس سے آپ کو وقتی مزہ ملے گا لیکن اس سے آپ کی روح سکون میں نہیں آئی گیا آپ کے اندر سکون نہیں ہوگا خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر سکون لے گیا آتی ہے تو یہی سوال پھر میں لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں یعنی کہ اس میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں لوگوں سے پوچھوں کہ کیا آپ خوش ہیں تو جیسے میں نے اس میں ایک مثال دیا ہے کہ میں نے اس لڑکی سے آئیس کریم بیچنے والی لڑکی جو تھی وہاں پہ کھڑی سیلز گرل جو ہوتی ہے اور باسکن روبن کی وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ خوش ہیں تو وہ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں میں نے کہا نہیں میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ خوش ہیں کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا آپ خوش ہیں تو اس نے بھی حیرت جانب اس نے ظاہر کی کہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں ہوں بالکل میٹر کرتا ہے بہت میٹر کرتا ہے آپ کا یہ سوال آپ کے اپنے آپ سے اور دوسروں کے لیے بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ خوش بھی ہیں یا نہیں ہیں مانا زندہ رہنا تو ظاہر ہے ہر کوئی مانا مدر زندہ رہ سکتا ہے سانس لے سکتا ہے لیکن خوشیوں کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے یہ کہہ کر وہ اداس ہو گئی ظاہر ہے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں اس ڈائریکشن میں ہمشاہ کیا ہوتا ہے جیسے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اسی طرح پہلے انہوں نے اس ڈائریکشن میں نہیں سوچا ہوتا انہوں نے اس پرسپیکٹیو سے نہیں سوچا ہوتا کیونکہ جب آپ مختلف سوالات آپ کے پاس آتے ہیں مختلف باتیں آپ سنتے ہیں اور انٹیلیکچول کنفرسیشن جب آپ سنتے ہیں تو اس کنفرسیشن سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انٹیلیکچول مائنڈ ہے وہ روشن ہوتا ہے وہ جاگتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے ورنہ اگر آپ ظاہر ہے اپنی زندگی میں کھیل دیکھتے رہیں فلمیں ڈرامیں اور ٹک ٹاک دیکھتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ انٹیلیکچول چیزیں پڑھتے ہیں سیلف ایمپرویمنٹ کی سیلف ہیلپ کی اب جب چیزیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ریشنل مائنڈ جائے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پھر آپ ریشنل ہی چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ اپنے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں نہیں سوچا اور پھر جب سوچتے ہیں کیونکہ سارے بہتری کا جتنا بھی سفر ہے سکون کا جو سفر ہے خوشیوں کا جو سفر ہے وہ سوچنے سے شروع ہوتا ہے اگر آپ سوچے ہی نا تو آپ ساری عمر اداس رہ سکتے ہیں اگر آپ سوچے ہی نا تو آپ ساری عمر دکھی رہ سکتے ہیں اگر آپ سوچے ہی نا تو آپ ساری عمر بیمار رہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں سوچنے سے یہ نا جب آپ اپنے علاج کا سوچتے ہیں آپ اپنے اندر کی بیماری کو دور کرنے کا سوچتے ہیں آپ دکھ سے نکلنے کا سوچتے ہیں آپ دلدل سے باہر آنے کا سوچتے ہیں تو سوچنے سے سفر شروع ہوتا ہے تو اگر آپ سوچے ہی نہ تو ساری عمر گزر جاتی ہے تو یہ جو پنور سیشن ہوتی ہے جو ویڈیوز ہوتی ہیں جب یہ لوگوں تک جاتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہم نے اس جو پرسپیکٹیو میں نہیں سوچا تھا اس ڈائریکشن میں نہیں سوچا تھا پھر جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو ظاہر انلائٹن ہوتے ہیں اس طرح پچھلے دنوں جب میں تندور پر پتھان سے روٹیاں لینے گیا تو میں نے اسے پوچھا خان صاحب کیا آپ خوش ہیں تو وہ تندور میں روٹیاں لگاتا لگاتا رک گیا کہنے لگا ایک منٹ ٹھہرو اس نے گردی پر پڑی روٹی کو تندور میں لگایا اور چند لگیوی روٹیوں کو باہر نکال دیا کہ وہ جل نہ جائیں پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولا ہاں آپ بولو تم کیا بولتا تھا میں نے سوال ریپیٹ کیا کہ آپ خوش ہیں تو وہ میرے اس سوال پر کھل کر ہسا اور بار بار سر حلاتے ہوئے سوال ریپیٹ کرنے لگا کہ میں خوش ہوں اور پھر اس نے کہا کاش یہ سوال میرے پس پہلے پہنچا ہوتا آج ہی آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں خوش ہوں اس میں یہ بھی ہے اس نے جو بات کہی ہے کہ کاش یہ سوال مجھ تک پہلے پہنچا ہوتا یعنی یہ بڑی اہم ہے کہ اس نے اس بات کو ریالائز کیا ہے جیسے بہت ساری لڑکیاں جب ہم سے رابطہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش آپ ہم سک پہلے پہنچے ہوتے ہیں کاش ہم نے آپ کی ویڈیوز پہلے دیکھی ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بندہ کو ریالائز ہوتا ہے کہ ڈیمیج اس ڈان تو جب ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے اگر یہ انفرمیشن مجھے پہلے مل گئی ہوتی یہ سارا کچھ میں نے پہلے جان لیا ہوتا تو میں ابیوز ہونے سے بچ جاتی میں ابیوز ہونے سے بچ جاتا دونوں صورتحال میں تو ظاہر ہے اب اس میں بھی ہم سے جب میں نے یہ تحریر شیئر کی تھی لو فیس بوک کے بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا آپ نور سے روٹیاں بھی لینے جلے جاتے ہیں تو میں حصرت ہے کہ یہ تحریر پرانی ہے لیکن ظاہر ہے چونکہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں جب آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ بہت سارے کام خود کرتے ہیں یعنی یہ تو میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان کے اندر لوگوں میں تھوڑا وہ چدرہت ہے کہ اب یہ کام میں نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے لیکن لوگوں میں شو آف کی بیماری بہت زیادہ ہے ہڈ حرامی بہت ہے یعنی کہ وہ چھوٹا کام یعنی کہ عام کام کرنے کو وہ میرے خواستے توہین سمجھتے ہیں حالانکہ دیکھنا بلکہ میں کل پر سو بھی سوچ رہا تھا اور بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو جابلس ہیں کوئی کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی جاب کرنی ہے تو بڑی کہیں سی او لگ رہا ہے جا کے ورنہ ہم نے جواب بھی نہیں کرنی اور وہ بے روزگاری میں اور تنگی میں پریشانی میں رہتے ہیں حالانکہ میں نے دیکھا کہ اب ٹرینٹ چینج ہونا چاہیے لوگوں اب ایویرنس بڑھ گئی ہے لوگ آگے بڑھے ہیں پڑھے لکھے کھلے ذہن ہیں لوگوں کے تو انہیں کام سے ججک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے بندہ ایک بیبی سٹیپس لیتا ہے تو پھر کہیں پہنچتا ہے لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک دم کئی بڑی جگہ پر جانا چاہتے ہیں اور اس تب تک وہ بے روزگار رہتے ہیں اور اس پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لمبا عرصہ بے روزگار رہتے ہیں ایک لمبا عرصہ آپ دکھی رہتے ہیں تو آپ کو دکھی رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے آپ کو ہرڈر آمی کی عادت پڑ جاتی ہے آپ بے روزگار رہنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے پھر آپ کو کام کرنے کو دیا جائے تو آپ کام نہیں کرتے تو یہ دونوں صورتحال میں جیسے ہم خوشیوں پر ظاہر ہے اس پر بات کرے ہیں تو اگر ایک لمبا عرصہ انسان دکھی رہے خود کو جانبوج کے دکھی رکھے کیونکہ دیکھیں دکھ سے نکلنے کی فوراں کوشش کرنی چاہیے بہنہ بہت سارے لوگ تو دکھ کو انجوائے بھی کرتے ہیں جیسے لوگ دکھی کانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہیں اپنی جو پین سٹوریز ہی ہیں ہمارے بچپن یہ تھا ہمارے جوانی میں یہ ہوا اپنی ان کے پاس دکھ کی داستانیں ہوتی ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے سمپتی کٹھی کرنے کے لیے اٹینشن ہی کٹھی کرنے کے لیے کیونکہ بہت دفعہ لوگ اٹینشن سنکنگ کے لیے نیگٹیو طریقے بھی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مینٹلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹینشن لوگوں کی مل جائے لیکن وہ اٹینشن جو ہے اس کو ملنے سے آپ مینٹلی سیٹسوائی نہیں ہوں گے آپ اور آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی اور آپ ڈیمیج ہوتے چلے جائیں گے تو بہت سارے لوگ جب اٹینشن سیکنگ کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اپنی دکھ بریکانیاں سنانا اپنا در سنانا آپ کبھی بھی دیکھیں کہ بہت سارے پرانے لوگ بھی ہیں بیٹھیں گے تو وہ صرف آپ کو پین سٹوری سنائیں گے حالانکہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں کلائنٹ آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی اچھا ہوا ہے تو یہ کیوں پوچھا جاتا ہے سائیکولوجسٹ یہ سوال اپنے مریض سے کیوں پوچھتا ہے تاکہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ صرف نیگٹیویٹی کو فوکس کرتا ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ نیگٹیو ہوا یہ نیگٹیو ہوا یہ حادثہ ہوا یہ ٹراما ہوا تو آپ ایک لسٹ بھی بنائیں کہ میری زندگی میں کیا کیا اچھا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مائنڈ صرف ٹراما کو حادثات کو برائیوں کو نیگٹیویٹی کو کلیکٹ کرنے لگ جائے اور باقی جو آپ کی زندگی میں پوزیٹیویٹی ہو رہی ہے جو لوگ پوزیٹیو کنٹیبویشن کریں وہ آپ کے ذہن میں ہی نہ رہے اور آپ کا مائنڈ اس کو ریجسٹرڈ ہی نہ کر سکے بلکہ آج ہی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کیا میں خوش ہوں اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو آئیں تو آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھائیں یعنی کہ اس میں لانسٹ میں میں نے یہ بات دائی ہمشاہ کہ اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں خوش ہوں اگر نہیں ہوں تو پریکٹیکلی کچھ کریں خالی سوچیں آپ پریکٹیکلی سٹیپس بنائیں کہ کیا میں ایسا کروں جس سے میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے پرسکون ہو سکتی ہے خوشیوں سے بھر سکتی ہے تو آپ پریکٹیکل سٹیپس اور اگر آپ کے پاس بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل حل موجود نہیں ہوتا آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ اتنے علج گئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ ماہر سے کوئی پریشانی نہیں آپ گھر بیٹھے مدد لیں اس مدد لینے سے کیا ہوتا ہے کہ جس پریشانی کا آپ شکار ہیں اس سے نکل آتے ہیں جس دکھ کا آپ شکار ہیں اس دکھ سے نکل آتے ہیں جس مصیبت کا آپ شکار ہے اس مصیبت سے نکل آتے ہیں اور اگر آپ نہ خوش ہیں تو خوشیاں ظاہر ہے آپ کو حاصل کرنا آجاتی جزاک اللہ خیر کسیرہ